بہت سامین کو اپنے سے جوڑ لینے کی جو بھی پناہ صلاحیت رکھتے تھے مرہوم وحید اثر ان کے اولاد میں بھی ہے جناب عثمان مینائی اپنے قطات ہو یا اپنی غزل کی شاعری ہو اس کے حوالے سے پورے دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں کئی ممالک میں اپنے کلام پیش کر کے بارہ بنکی کو سرخرو کرنے میں بہت اہم کردار اس اہد میں ادا کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے جناب عثمان مینائی مائی پر بینہ کسی تمہید و تقریر کے چند غزل سے پہلے چند متفرگ سمات فرمائیے یہ اور کیا پانچ مینٹ ہم تو تین ہی منٹ پڑھیں گے کہ تم آسماء کی طرف کیوں نگاہ کرتے ہو تم آسماء کی طرف کیوں نگاہ کرتے ہو ہلالِ عید فرنگی محل سے نکلے گا تم آسماء کی طرف کیوں نگاہ کرتے ہو ہلالِ عید فرنگی محل سے نکلے گا ایک شیر حضر کر رہا ہوں از کیا کہ پہلے کچھ دولت آتی ہے ٹھیکے داری سے پہلے کچھ دولت آتی ہے ٹھیکے داری سے نام میں اس کے پھر صدیقی لگ جاتا ہے ہاں 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 کیا کہنے کیا مشاہدہ ہے بھئی کیا مشاہدہ ہے پہلے کچھ دولت آتی ہے ٹھیکے داری سے نام میں اس کے پھر صدیقی لگ جاتا ہے ایک شیر اور حضرت کرتا ہوں کہتا ہے کہ آپ بھی آئیے ہم آپ کی دعوت کر دیں آپ بھی آئیے ہم آپ کی دعوت کر دیں ہاں مگر آپ تو منگل کو نہیں کھاتے ہیں بھائی کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھا بہت اچھا بھی بھائی آپ بھی آئیے ہم آپ کی دعوت کر دیں ہاں مگر آپ تو منگل کو نہیں کھاتے ہیں بھائی نے کہتا ہے مشاہدہ نہ پڑھنا لیکن اب ضروری ہو گیا تھا یہ دو تین سنانا مدلہ حضرت کرتا ہوں غدل کی جو ہو چکا ہے اس کے مطابق ہو جاؤ گے جو ہو چکا ہے اس کے مطابق ہو جاؤ گے ابھی تو موجودہ ہو سابق ہو جاؤ گے ابھی تو موجودہ ہو سابق ہو جاؤ گے جو ہو چکا ہے اس کے مطابق ہو جاؤ گے ابھی تو موجودہ ہو سابق ہو جاؤ گے عرض کیا ہے کہ عشق کی بیماری ایک چھوٹ کی بیماری ہے عشق کی بیماری ایک چھوٹ کی بیماری ہے ہم کو چھو لوگے تو عاشق ہو جاؤ گے عشق کی بیماری ایک چھوٹ کی بیماری ہے ہم کو چھو لوگے تو عاشق ہو جاؤ گے اب آ رہا ہے کہ یہ قدبی تنظیم سانجی وراست کے کچھ رکن یہاں پہ موجود ہیں میں بھی اس سے تعلق رکھتا ہوں میں شیر حاضر کرتا ہوں کہ فرض ہے اور عاشق پر یاد میں ڈوبے رہنا فرض ہے اور عاشق پر یاد میں ڈوبے رہنا یاد قضا کر دوگے فاسق ہو جاؤ گے فرض ہے اور عاشق پر یاد میں ڈوبے رہنا یاد قضا کر دوگے فاسق ہو جاؤ گے اور چار پرندوں کے آگے دانے کیا ڈال دیئے چار پرندوں کے آگے دانے کیا ڈال دیئے تم یہ سمجھتے ہو تم رازق ہو جاؤ گے چار پرندوں کے آگے دانے کیا ڈال دیئے تم یہ سمجھتے ہو تم رازق ہو جاؤ گے اور بادل تم سے آس لگائی تھی پیاسوں نے بادل تم سے آس لگائی تھی پیاسوں نے کس کو پتا تھا تم بھی منافق ہو جاؤ گے بادل تم سے آس لگائی تھی پیاسوں نے کس کو پتا تھا تم بھی منافق ہو جاؤ گے کس کو پتا تھا تم بھی منافق ہو جاؤ گے عرض کیا ہے کہ جب سے سمندروں کی رفاقت میں آگئے جب سے سمندروں کی رفاقت میں آگئے پیاسے عجب طرح کی عذیت میں آگئے کیا کہنے کیا کہنے جب سے سمندروں کی رفاقت میں آگئے پیاسے عجب طرح کی عذیت میں آگئے اور ایک جرم کر دیا تھا نظر تم پہ ڈال کر ایک جرم کر دیا تھا نظر تم پہ ڈال کر ایک جرم کر دیا تھا نظر تم پہ ڈال کر پھر یہ ہوا کہ دل کی حراست میں آگئے واہ 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 ایک جرم کر دیا تھا نظر تم پہ ڈال کر پھر یہ ہوا کہ دل کی حراست میں آگئے اور شیر ایک ایک لفظ تازیت کا دیوں سے نہ کہہ سکے ایک لفظ تازیت کا دیوں سے نہ کہہ سکے لیکن وہ آنڈیوں کی وقالت میں آگئے ہیں ایک لفظ تازیت کا دیوں سے نہ کہہ سکے لیکن وہ آنڈیوں کی وقالت میں آگئے ہیں کیا کہنے کیا کہنے بھائی بابا کیا کہنے ایک لفظ تازیت کا دیوں سے نہ کہہ سکے لیکن وہ آنڈیوں کی وقالت میں آگئے اور میں عشق کا ولی ہوں میرے ہاتھ چون کر میں عشق کا ولی ہوں میرے ہاتھ چون کر فرہاد قیس سب میری بیعت میں آگئے میں عشق کا ولی ہوں میرے ہاتھ چون کر میں عشق کا ولی ہوں میرے ہاتھ چون کر فرہاد قیس سب میری بیعت میں آگئے ارے آپ کی صحبت میں رہے ہیں چجا کیا کہنے ایک شرم کر دیا تھا نظر تم پہ ڈال کر بہت اچھا پھر یہ ہوا کہ دل کی حراست میں آگئے ایک لفظ تازیت کا دیوں سے نہ کہہ سکے لیکن وہ آندھیوں کی وقالت میں آگئے اور قدموں میں ماں کے بیٹھ کے محسوس یہ ہوا ہم تو مرے بغیر ہی جنت میں آگئے ہیں بہت اچھا پھر